اسلام علیکم اچھا اب نیکسٹ ٹاپکک جو ہے بیسیکل ہوا انسیٹنگ پیچرز انسیٹنگ پیچرز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کو تھوڑا انفرمیٹیو یا اٹریکٹیو بنارنے کے لئے کیا کرتا ہو پکچرز کو بھی انسیٹ کر سکتے ہو یہ چاہے آپ اپنے کمپیوٹر سے انسیٹ کرو اچھا ہے انٹرنیٹ سے اٹس اپ ٹو یوں ٹھیک ہے آپ انسیٹ پہ جاؤ گے ٹیپ میں انسیٹ کے ٹیپ پہ جانے کے بعد آپ کے پاس پکچرز کا اپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے پکچرز کا اپشن کو کلک کرو گے تو وہ آپ کے پاس different three options دے رہا ہے اب this PC کرو گے تو آپ کیا کر سکتے ہو اپنے کمپیوٹر سے انسیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فرزہ پر ہم نے یہ کلک کیا تو آپ کے پاس یہ کیا کیا آپ کے پاس پکچر انسیٹ ہو گئے اسی طرح آپ کے پاس online کا بھی option تھا آپ کیا کر سکتے ہیں online کو کلک کرو گے تو وہ آپ کو option دے دیکھا کہ آپ انٹرنیٹ کے دھرو ٹھیک ہو گیا گوگل کے دھرو یہ جہاں پہ بھی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہو گیا وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پکچرز کو انسیٹ اس میں کر سکتے ہو ٹھیک ہے it will take a time to load ٹھیک ہو گیا تو ہم موف کر جاتے ہیں اپنے پکچر کی طرف بھی جو ہم نے کمپیوٹر سے انسیٹ کی ہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کر سکتے ہو کہ پکچر کو different طرح کی فرمائٹنگ کرنی ہے آپ پکچر کی یہ آپ کے پاس پکچر فرمائٹ کا ہے tab اوپر open ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو اس کو crop کرنا اس کا size small کرنا چاہتے ہو آپ کے پاس crop کا option ہے آپ اپنی مرضی سے اس کا size adjust کر سکتے ہو ٹھیک ہے for example میں نے کہا مجھے اتنا system چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اپنے پکچر کو کیا کر لیا یہاں پہ basically crop کر لیا تو cropping کے آپ کے پاس different طرح کی options ہیں آپ crop کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا image کو اپنے ٹھیک ہو گیا پھر یہ basically آپ کے پاس کس میں آرہا ہے size کے group میں آرہا option size کی group میں جا کے آپ نے اپنے cropping کر لی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ اپنے پکچر کی appearance کو adjust کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا appearance میں آپ کے پاس آ جاتا ہے for example اس کی color correction آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ color correction کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ جس سا مرضی آپ چاہو اس کو adjust جس اپنے مطابق کر سکتے ہو جس طریقے سے بھی آپ کو document میں اس کی requirement ہے ٹھیک ہے adjustment کے علاوہ adjustment میں basically یہ آپ کے پاس کرتا ہے اس کی brightness وغیرہ کو set کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو colors وغیرہ اس میں setup کرنا چاہتے ہو تو آپ colors بھی inside کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ basically آپ کے پاس saturation یا tone سے related ہوتا ہے پھر آپ کے پاس بس آتا ہے artistic effects ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ وہ بھی اس کے اندر add up کر سکتے ہو پھر آپ کے پاس picture style group کا option ہے picture style group میں آپ جا کے picture کا border insert کرنا چاہتے ہو آپ border insert کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہم پہلے weight increase کرنا چاہتے ہو پروپر اس کا ٹھیک ہے اسی طرح آپ frames بنانا چاہتے ہو effects ڈالنا چاہتے ہو different طرح کے آپ کے اس میں formatting کر سکتے ہو next وقت میں آپ کے پاس topic آتا ہے وہ ہے wrap text کا wrap text آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایک ایسا ms office کا feature ہے جو کہ آپ کے پاس automatically کیا کرتا ہے new line کیا کرتا ہے start کر دیتا ہے جب بھی کوئی sentence end ہوتا ہے کسی border پہ پہنچتا ہے ٹھیک ہے وہ اب border آپ کے پاس کسی بھی text box کا ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس border کسی بھی picture کا ہو سکتا ہے یا کسی بھی sell کا ہو سکتا ہے کسی بھی margin کا ہو سکتا ہے تو wrap text basically آپ کیا کرتے ہو آپ کے picture کے around ٹھیک ہو گیا وہ کیا کرتے ہو آپ present کرتے ہو تو basically آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ format میں آپ کے پاس wrap text کا option ہے آپ wrap text کو click کر ہوگے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے پاس different طرح تاکہ options already given ہے ٹھیک ہو گیا جس میں آپ square ہے tight ہے through ہے top and bottom ہے آپ اس میں سے اپنی مرضی سے آپ جو بھی چاہتے ہو وہ آپ اپنی مرضی کے alignment select کر سکتے ہو تو basically اب ہم کیا کریں گے اس میں سے کوئی بھی for example top and bottom select کر لیا تو اب آپ کے پاس کیا ہوگا کہ wrap text کا option آگے ہم اس کے ٹھیک سے ساتھ move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے already اگر آپ دیکھو تو اس کو آپ پہلے move نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ fix ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں text اگر آپ کے پاس لکھا ہو تو وہ پھر آپ کے پاس اس کے next line سے start ہوگا لیکن اگر ہو تو آپ wrap text ہو تو وہ اس کے ساتھ start ہو جاتا ہے ہم نے top and bottom select کے اب جب آپ move کر ہو تو آپ کو ایک green line show ہوگی تو basically یہ margin line ہے ٹھیک ہو گیا جو کہ آپ کو بتا رہے کہ آپ جو ہے alignment guidelines دیتی ہے vertical یا horizontal کے لحاظ سے آپ کو guidelines دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس document میں picture کہاں show ہوگی یہ بھی آپ کے پاس option ہے آپ اپنے مجھے select کر سکتے ہو positions میں جاؤ آپ top پہ چاہتے ہو top پہ چلے گیا آپ center پہ چاہتے ہو center پہ چلے گیا ہم تھوڑا document کا size چھوٹا کرتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ right corner چاہتے ہو right corner center میں چاہتے ہو ٹھیک ہے center میں آجے گا پھر آپ کے پاس left center میں چاہتے ہو آپ کے پاس left center میں چلا گیا middle کر سکتے ہو right middle میں چلا گیا bottom right پہ چلا گیا center of bottom چلا گیا left of bottom چلا گیا تو picture کو آپ اپنے مرضی سے کیا کر سکتے ہو drag and drop کے طرح select setting کر سکتے ہو